وہ اسلامی ملک جہاں خواتین کو شادی کے لیے مردوں کی اشد ضرورت ہے وہ ملک کون سا ہے آئیں جانتے ہیں اس سے پہلے تمام دوستوں کو جو اس چنل میں نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چنل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ دیئے کے اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے دوستو ایراک کا شمار کبھی خطے کے خوشحال ملک میں ہوتا تھا مگر پہلے امریکہ نے اور اس کے بعد دائش نے اسے ایسا برباد کر دیا کہ اب عام ارادکیوں کے لیے زندگی مسلسل عذاب بن کر رہ گئی ہے جہاں اور بہت سے مسائل نے اس ملک کو گھیر رکھا ہے وہیں ایک مسئلہ لاکھوں کی تعداد میں بن بیعہی بیٹھی لڑکیاں ہیں جن کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں مردوں کی بڑی تعداد خانہ جنگی کے نظر ہو گئی اور جو بج گئے ان کے پاس زندہ رہنے کے ازباب نہیں وہ گھر کیسے بسائیں گے موسن شہر سے تعلق رکھنے والی خلوط نامی ایک نجمان لڑکی کا انٹریو کیا گیا جو یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور جلد ازل شادی کے بندن میں بننا چاہتی ہے مگر بے شمار عراقی لڑکیوں کی طرح اس کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا اس لڑکی کا کہنا تھا میرے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے اور میری شادی بھی نہیں ہو رہی میرا وقت صرف گھر کے کاموں میں گزرتا ہے میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکی ہوں میری عمر چوبیس سال ہے لیکن میں خود کو اپنے والدین کے گھر میں ایک قیدی محسوس کرتی ہوں شاید میرے پاس ابھی بھی خوابن تلاش کرنے کی کچھ امیدیں باقی ہیں لیکن میری بڑی بہن انتیس سال کی ہو چکی ہے اس کے لیے امیدیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں موسن شہر کبھی عراق کا پہذیب و ثقافت کا مرکز قرار دیا جاتا تھا عراق کے دوسرے بڑے شہر پر دو ہزار چودہ میں دائش نے قبضہ کر کے اسے عراق میں اپنا دارالخلافہ قرار دے دیا تھا کبھی یہاں لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کا رواج تھا اب صورتحال یہ ہے کہ تیس سال یا اس سے زیادہ کی عمر کی لڑکیاں بھی بن بیائی بیٹھی ہیں شہر کا اکثر حصہ گزشتہ چند سالوں کی جنگ میں تباہ و برباد ہو چکا ہے نوجوانوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں اور رہنے والوں کے پاس مکان نہیں ہیں ایسی صورت میں کسی بھی نوجوان لڑکی کے لیے موضوع رشتہ ملنا ناممکنات میں شامل ہو چکا ہے بے روزگار لڑکے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پڑی لکھی اور برسر روزگار لڑکی مل جائے لیکن جہاں مردوں کے لیے نوکریہ نہیں وہاں خاوتین کو روزگار کہاں سے ملے گا نتیجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لڑکیاں شادی کا خواب دل میں رکھے زندگی کے دن پورے کرنے پہ مجبور ہو چکی ہیں امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی اور بھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی اپیزوڈ میں